یہ دیتے ہیں سیمپل یہ ہے جی لبارٹری ابھی کہتے ہیں کہ یہ بلڈ لے کیا ہوتا ہے اس کا ناجی گرہ ختم ہو رہا ہے جلدیکار پانچوں ڈرائے گا سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جہاں سے کر دیں گے بند ماشاءاللہ ہمارا ایک کیارہ بھر بھی گیا ہے اور میرا کزن وہاں پر وہ سامنے کھڑا ہے پانی باندھ رہا ہے ادھر اس کو بھی بند کر دے گا اس کو بند کر دے گا اور اس کو کھول دے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ ہماری ہے آج کھیت میں پانی کی باری ہم نے صبح پانچ بج کر پندہ منٹ پر نہ ادھر پہنچنا تھا لیکن پانچ بج کر دس منٹ نہ ہمیں گھر میں ہو چکے تھے کزن کا جا کے دروازہ جب میں نے نوک کیا نا تو وہ بھی ابھی دروازہ اس نے کھولنا تھا حالانکہ اس کا مجھے پہلے فون آ گیا تھا کہ میں جا گا ہوں وہاں جلدی آجو تو بھاگا بھاگ ہم یہاں پر پہنچے پھر بھی دو تین منٹ لیٹ ہو گئے تھے ابھی ہم نے اپنا خات کا چھڑکاؤ کر کے پانی ہم نے اپنی طرف موڑ لیا ہے اور پانی لگا رہے ہیں کھیت کو باقی جو کچھ دن میں کریں گے وہ سارہ آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو جوئن نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والا ویلاغ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہ بس تھوڑی سی جگہ رہ گی اس کے اندر یہ خوشکے جگہ ہوتی نہیں اسے اس کو پھر پاؤں کے ساتھ نیچے دبانا پڑتا ہے تاکہ پانی اس کے اوپر چڑ جائے پر امید ہے یہ ایسی بھر جائے گی اسدے جا ادھر جا کے پانی موڑ ادھر آ جا نہیں نہیں نہ کھول آن دے پانی سرسوں ہم نے کاش تو کر لی ہے چارے کے اندر ہی پر آنے والا ہر دن ہمیں اب ساگ سے نزدیک کرتا چلا جائے گا پوری سرگیاں پھر ساگ 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 چلتا رہے گا ایک بار پکا لو پورا ہفتہ کھاؤ پھر جب تک ان ناوٹ کا کلر سیم نہیں ہو جاتا نا اس وقت تک ساگ نہ کھاتے رہنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات تٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ اننیس بیس اکیس بائیس تیس تیس قوے آئے بیٹھے ہیں ان کی نا اخراج اصل میں بند ہو گئی ہے جیسے ہی یہ پودہ اکدہ ہے نا یہ والا یہ اس کو جڑ سے اکھار دیتے ہیں چونچ لگا کے اور کھا جاتے ہیں آج اس کو لگ گیا ہے پانی تو یہ ابھی کھوڑ نہیں سکیں گے SNP Waar might the front stopOK ساری چ robotics ہے اب انہوں نے پینے پینے پائچ کے پندر ہی Cas اب انہوں کو حبت سن کے ساتھ سکتے ہو شخف سے صان رات ٹھ ISO انہوں نے پینے 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 всегда ، انہوں نے پینے پینے puite جیسے پینے 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 effectivement دریس کی گائے کی طبیعت پھر خراب ہوئی کھڑی ہے بچری کو دوسرا دودھ ہی پھلا رہے ہیں ابھی تک گائے نے کال سے نہ بڑا پشاب کیا ہے نہ چھوٹا چھوٹا پشاب ابھی صبح کیا ہے اور بڑا پشاب ابھی تک نہیں کیا ہم سوچ رہے تھے گوبر لے کے جائیں اس کا لبارٹری میں ٹیسٹ کروا کے لے کے ہیں پھر گوبر ابھی اس نے کیا نہیں ہے گوبر کر دینا تو پھر ہمیں میہ والے جانا پڑے گا پھر ٹیسٹ ہو جائے گا پھر پتہ لگ جائے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے گائے کا گوبر ہم نے کلیکٹ کر لیا تھا گوبر بیسے تو اس نے نہیں کیا پھر ہم نے نہ ہاتھ ڈال کے گوبر نکالا اور چھاپر میں تھوڑا ڈالی ہے ابھی اس کو لے کے جلتے ہیں لبارٹری جانا پڑے گا ہمیں میہ والی ہمیں تقریباں گھنٹا جانے میں لگے گا اور گھنٹا آنے میں تقریباں ہے ہم سے پچپن کلومیٹر دور ہے یہ پڑا ہے تھوڑا سا یہ کافی ہوگا گانٹ دیتی ہی بچ لین یہ ہوا نکلو کی تاہاں دیکھا بھائی موٹساک لگے پٹول ختم ہو گیا جا پوالیا بھائی 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 یہ پڑا ہے کافی پٹول ختم ہو رہا ہے ہوا چھم چکے ہیں دیتے ہیں سیمپل یہ ہے جی لبارٹری ریپورٹ ہم نے کروالی ہے ابھی کہتے ہیں کہ لڑ لے کیا ہوتا ہے اس کا نا جگر ختم ہو رہا ہے جگر کا مسئلہ زیادہ ہے اس کو مونگی کی دار چنے کا شوربہ ایکسی ڈینٹ ہوا پڑا ہے ایکسی ڈینٹ ہوا پڑا ہے ایکسی ڈینٹ ہوا پڑا ہے نیا والی سے ہم واپس آگئے ہیں ڈیکٹر آگیا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں ساتھ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ہماری آج میہ والی میں کتنے چکر لگے اور کھانا ہم نے ہوتل سے جو کھایا پیٹ بھر کے وہ کیوں کھایا گائے کو ہم نے انجیکشن لگوا رہی ہیں صبح جب ہم میہ والی گئے ہیں گوبر لے کے گائے کا گوبر چیک کیا وہ کہتے ہیں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کا جگر بلکل ختم ہے آپ نے اس کا خون لے کے ہیں تو بلڈ لینے کے لیے پہلے وہ اتنی سا وائل لینے پڑتی ہے اس کے اندر پھر بلڈ جاتا ہے تو پھر پیچھے ہمارے پاس ٹائم تھا تقریباً سارا ڈیڑھ گھنٹا پھر ہم نے مامو کو فون کیا انہوں نے وائل کہیں سے لی ڈاکٹر کے پاس سے کسی سے اس کے اندر پھر خون اکلوا کے ڈالا اور ہمیں راستے میں پہنچائی پھر وہاں سے ہم لے کرنا مامو کو موٹسیکل ہی ہے پھر وان ٹو فائی وہاں سے ہم نیاں والی گئے تقریباً ایک گھنٹے میں ہم نے کتنا ہوگا سفر تقریباً ہوگا ستر کلومیٹر جو ہم نے آئے بھی اور پھر ہمارے پانس سے اٹھ منٹ بیچ میں ضائع بھی ہوئے اور ہم واپس پھر دوبارہ پہنچے وہاں پر ریفہ بغیرہ کا راش بھی کافی تھا جمعہ تھا تو چھوٹی کا ٹیم بھی ہو رہا تھا ساتھ میں خیر جب ہم وہاں پہنچے نا تو بارہ بجنے میں تقریباً دس منٹ رہتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ واپس آگے وہاں سے ہو کے ہم نے کہا ہاں آگئے وہ کہتے ہیں اتنی جلدی تو ہم واپس کیسے آگئے اتنی دور سے کیونکہ ہمارا گاؤں وہاں تقریباً وہ بتایا تھا آپ کو گھنٹہ لگتا ہے تیز موٹسیکل چلا کے جاؤں نا تقریباً اسی نوے سو کے اوپر پھر ایک گھنٹہ لگتا ہے بلڈ ٹیسٹ کیاں تو گائے کی بماری ہے اس میں آئی ببیزیا تو ابھی اس کا علاج کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ہو جائے گی ہمارا آج کا بلاغ اتنا ہی سا امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا کمیٹ کر کے ضرور تائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ